اسلام علیکم جی میں ہوں نجم علیہ السن باجوا آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدے ناجر اکرام لاہور ہائی کورٹ سے لگاتار اچھی خبریں آ رہی ہیں اس سے پہلے ایک اچھی خبر آئی تھی کیونکہ لاہور ہائی کورٹ سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا ماضی کے کیسز دیکھ کر کہ اتنی اچھی خبریں آ سکتی ہیں آج دوسری بڑی خبر اور یہ بہت بڑی خوش خبری پاکستان طریقہ انصاف کے لیے ہو سکتی ہے ابھی تک سمات جاری ہے اور جس سمات کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں صورتحال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ حمزہ شہباز کی جو حکومت ہے چند گھنٹوں کی مہمان ہے کمرہ عدالت میں اس وقت جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بہت زیادہ پریشان کن ہے حمزہ شہباز کے لیے جس طرح سے دلائل آ رہے ہیں اور عدالت نے یہ کہہ دیا کہ اس کا فیصلہ آج کے آج ہی ہونا ہے آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر چل کیا رہا ہے محمد اشفاق دنیا ٹی وی کے نمائندے ہیں کچھ در پہلے میری ان سے بات بھی ہوا اور انہیں بتایا کہ آج دیکھیں عدالت کا موڑ لگ رہا ہے اور انہیں کہا کہ آج اب یہ ان کا ٹویٹ بھی میرے سامنے پڑھا ہے کہ حمزہ شہباز کے بطورے وزریلہ پنجاب کی عہدے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے آج بڑے فیصلے کا امکان ہے آپ ذرا دلیلیں سنیں آپ ذرا جو سامنے سے ریمارکس دیے جا رہے ہیں وہ سنیں فیاض الحسن جوہان کا بھی کچھ در پہلے بیانا ہے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ ری الیکشن ہونے ہے یعنی کہ حمزہ شہباز کی سیٹ کے اوپر ہونے ری الیکشن ہے اب ایک معاملے کے اوپر بات فسی ہوئی ہے کہ نگران وزریالہ کون ہوگا آج اس کے بارے میں انتہائی اہم ترین کیس ہے جب اس کا فیصلہ آئے گا تب ہی ڈیٹیلز میں پتا چل سکے گا ریمارکس سے تو آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی چل کہہ رہا ہے کیا کیا ہوا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں عدالت کی جانب سے کیا کہا گیا وقلا کی جانب سے کیا کہا گیا سنیں ذرا آج ناب لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس صداقت علی خان کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینک بینک جو ہے اس نے حمدہ شہباز کے حلف کے ساتھ ساتھ سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی جانب سے حلف لینے کے خلاف دائر درخواستوں پر سمات کی ہے اچھا یہ معاملہ یاد رکھئے گا کہ حلف کے اوپر ہے اس کے علاوہ بھی اور بھی درخواستیں ہیں کہ یہ جو الیکشن ہوا تھا وہی ٹھیک الیکشن نہیں ہوا تھا اور پھر اس کے علاوہ ایک معاملہ ہے کہ دیکھیں جو سکسٹی تھری یہ والا معاملہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کوئی اور فیصلہ دے دیا ہے پچیس لوگوں کو تناہل کر دیا اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن سے بھی معاملہ آ گیا تو اب تو ان کے ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوں گے تو حمزہ شہباز کی قومت تو فارق ہے یعنی کہ کافی ساری درخواستیں ہیں جو ایک کٹھی ہو گئی ہیں آج عدالت نے کہا جی فیصلہ آج کے آج ہی کرنا ہے سو سپیکر قومی سمبلی راجہ پرویز اشرف کی جانب سے حلف لینے کے معاملے کے خلاف بھی درخواستوں پر سمات اور جسٹس صداقت علی خان نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا اس لارجر بینچ کے سامنے گورنر کے اختیارات کے خلاف دیگر کیسز بھی آئے ہیں ہم آپ کو دس منٹ دے رہے ہیں دلائل مکمل کریں یہ حمزہ شہباز کے وکیل کو انہوں نے کہا دس منٹ دے رہے ہیں دلائل مکمل کریں یہ میں جو صبح سے چل لیے سمات ابھی بھی چل لیے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو سمات ابھی بھی جارہی ہے ہو سکتا ہے جب یہ ویڈیو پبلش ہو تو فیصلہ آ چکا ہو یا کوئی بھی اس کے بارے میں کچھ بتا چکا ہو لیکن میں آپ کو جو سمات چل لی ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں پھر ان نے کہا مجھے حمزہ شباز کے وکیل نے کہا مجھے دلائل کے لیے ایک گھنٹا چاہیے جس پر عدالت نے کہا کہ ساڑھے گیارہ تک دلائل مکمل کروانا چاہتے ہیں آج ہی ہمیں فیصلہ کرنا ہے حمزہ شباز کے وکیل نے کہا سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ بارٹ نے پیٹیشن دائر کی سولہ اپریل کو تحریک انصاف کے وزریالہ کے الیکشن کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا جس حوالے سے دلائل دینے آپ نے بات کی وہ پیپر میں نہیں لایا اس موقع پر عدالت نے کہا آپ کو دلائل کے لیے ایک ہفتے کا ٹائم دیا تھا مطلب اب ہی لیں بہار لوں اسے کام نہیں چلے گا آپ کو ایک ہفتے کا اور لیڈی ٹائم دے چکے ہیں آپ نے اچھا میں آپ کے یہاں پہ بتاؤں تو ایڈوکٹ جنرل بھی یہاں پہ پیش ہوئے اور ایڈوکٹ جنرل پنجاب نے کہا جی ہمیں جو ہے نا وہ آپ یہ کریں کہ کل تک کا ٹائم دے دیں جس پر عدالت نے جو ہے وہ کہا نہیں آپ جو ہے نا وہ اپنے دلائل جو ہے وہ جاری رکھیں پھر دورانے سمات ایڈوکٹ جنرل پنجاب پیش ہوئے اور انہیں کہا جناب کے ایک روز کی مولت دی جائے وزرعالہ سے مکمل بریفنگ لے کر عدالت میں جواب جمع کروائیں گے بریسٹر علی زفر اکین بریسٹر علی زفر چاہے وہ سپریم کورٹ کا معاملہ ہو یا پھر جو ہے نا وہ یہاں پر معاملہ ہو بریسٹر علی زفر کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تحریک انصاف کے ایک ہیرو کی احسیت سے بریسٹر علی زفر جو ہے وہ کھل کر سام تو بریسٹر علی زفر نے کہا کہ سی ایم کا انتخاب سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں نہیں ہوا ہے آپ دوبارہ الیکشن کا حکم صادر کریں سولہ اپریل کو اگر واپس جاتے ہیں تو حمزہ شہباز وزرعالہ نہیں تھے بلکہ نگران وزرعالہ عثمان بزدار تھے اس موقع پر اب دیکھیں یہاں پر نگران وزرعالہ کا معاملہ اٹک گیا ہے قانونی بات ہے جو لوگ تھوڑا سا قانون کو سمجھتے ہیں کیونکہ ایک نیا بہران پیدا ہو جائے گا کہ اگر ان کو ختم کیا جاتا ہے دوبارہ الیکشن کا کا جاتا ہے تو پھر جناب نگران وزرعالہ کون ہوگا اس موقع پر جسے صداقہ تلی خان نے کہا کہ ساری صورتحال آپ مکمل طور پر عدالت کی معاونت کریں اچھا یہاں پر ٹون دیکھیں بریسٹر علی زفر کے ساتھ ٹون دیکھیں اور ان کے ساتھ ٹون دیکھیں عدالت کی آپ کو سمجھ آ جائے گی یہاں پر بریسٹر علی زفر کو عدالت کہہ رہی ہے آپ عدالت کی معاونت کریں عدالت نے پوچھا کہ اگر ہم درخاص منظور کر ل لیتے ہیں تو اس موقع پر حالات کیا ہوں گے کہ بہران پیدا نہ ہو یہ وہی بات تھا جو میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا یہی عدالت نے کہا اس موقع پر علی زفر نے کہا کہ اگر حمزہ شہباز کے ہوتے ہوئے الیکشن کروائیں گے تو وہ غیر آئینی ہوگا الیکشن کے لیے کم از کم دس روز کا وقت ہونا چاہیے یعنی کہ ان کی موجودگی میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ وزیرعالہ کے جو ہے نا اس کے اوپر ہوں اور ان کی انڈر جو ہے نا وہ نیچے الیکشنز ہو رہے ہوں یہ نہیں ہو سکتا ہے اگر حمزہ شہباز کے ہوتے ہوئے الیکشن کروائیں گے تو وہ غیر آئینی ہوگا الیکشن کے لیے کم از کم دس روز کا وقت ہونا چاہیے تحریکی انصاف کے وکیل نے بھی یہ کہا کہ صورتحال اب پوری اس طرح سے پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ پچیس ارکین جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی ہو چکے ہیں جس پر جسٹس شاہی جمیل نے کہا کہ نگران وزریالہ پنجاب کا تعیون کس نے کرنا ہے اس پر مطلب یہ دیکھیں نا سوال اب یہ ہو چکا ہے عدال پوچھ کیا رہی ہے کہ اگر ہم اس طرف جاتے ہیں تو پھر نگران وزریالہ پنجاب کون ہوگا اور نگران وزریالہ کا تعیون کس نے کرنا ہے جس کے اوپر جو ہے جسٹس شاہی جمیل نے کہا کہ نگران وزریالہ پنجاب کا تعیون کس نے کرنا ہے اس کے اوپر علی زفر نے کہا بیریسٹر علی زفر نے کہ نگران وزریالہ کے تعیون کے حوالے سے عدالت اپنا فیصلہ دے گی جس پر ہر کسی کو عمل کرنا ہوگا ٹھیک ہے پولنگ ڈیپٹی سپیکر جو ہے نا وہ دے ہو اور وہی ووٹنگ کروائیں گے ٹھیک ہے ڈیپٹی سپیکن پولنگ کروائیں گے اور وہی ساری سمیداریاں سنبھالیں گے تو یہ آج کی صورتحال ہے اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں دیکھیں ہو سکتا ہے اب چونکہ یہ سما چل لیا ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی فیصلہ آیا نہیں ہے تو میں کچھ بھی آپ کو پرڈکٹ کرنے کے اس طرح سے موڈ میں نہیں ہوں ہو سکتا ہے کہ ایک دو دن کا وقت نے مل جائے لیکن عدالت کا موڈ نظر آ رہا ہے کہ وہ آج کے آج ہی فیصلہ کرنے والے ہیں آج کے آج ہی جو ہے وہ انہوں نے اس معاملے کا فیصلہ کرنا ہے کہ آیا حمدہ شباز وزریالہ پنجاب رہیں گے یا پھر ان کو گھر جانا ہوگا اور عدالت کا موڈ دیکھ کے عدالت کی صورتحال دیکھ کے جس طرح کی سیچویشن نظر آ رہی ہے یہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ معاملہ صرف نگران وزریالہ کے معاملے پر لٹکا ہوا ہے otherwise the things are pretty much sure now کہ آگے کیا ہونا ہے بہرحال یہ ریمارکس ہیں جب تک ڈیٹیل فیصلہ نہیں آئے گا ڈی ریمارکس دے کے جو ہے وہ ایک لے مین ایک کومن مین بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ حمدہ شباز شریف صاحب دیبتی گل ہو گئی ہے اور چیزیں جو ہے وہ ان کے اختیار میں رہی نہیں ہے so this is it from today's episode امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو زیادہ گروپس میں شیئر کریں فیس بک پیج پہ ہمیں فالو ضرور کریں آپ کا فیڈبیک بہت امپورٹنٹ ہے دیکھیں میں نے پچھلے کچھ عرصے سے کوشش کی ہے کہ آپ کو on ground reality جو ہے اس بارے میں چیزیں جو ہے وہ بتا سکتا ہے تو آپ کا فیڈبیک is very 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 important for me اپنا فیڈبیک ضرور دی اپنا خیال لکیے خدا حافظ پاکستان زندہ بات